بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ حماس نے اسرائیل امریکہ کے چکے چھڑا دیئے ہیں اسماعیل ہائنیا کے ایک بیان سے جو بائیڈن کی ٹانگیں کام چکی ہیں نیتن یاہو کو جنگ بندی کے چھتے روز زبردست سرپرائز ملیا یہ جنگ بندی عارضی ہے ایران اور قطر نے اسرائیل کے خلاف تحلقہ خیز علان کیا حماس جنگ بندی کے بعد کس حد تک مضبوط ہو چکا ہے قطر اور ایران نے حماس کو کونسی ناقابل یقین طاقت سے نواز دیا سن کر یہودیوں کو پھر سے جوان کے لالے پڑ گئے ہمیر کا اپنے ہی بنائے ہوئے گڑے میں جوا گرہ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے کونسا وقت مقرر کیا کیا حماس کی خاموشی کسی بڑے توفان کا پیش کھیمہ بندنے والی ہے ناظرین موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فلسطینی مضاحمتی گروپ حماس نے غزہ کی پٹی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے بین الاقوامی امداد کی ایک بھی پائی نہ لینے کا وعدہ کیا غزہ پر بمباری کے بعد امریکہ کی جانب سے جو امداد دینے کا اعلان کیا گیا تھا حماس نے وہ لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ حماس ایسی امداد پر لانت بیتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گیارہ روزہ تک جاری رہنے والی اس جنگ میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی برپور مدد کی گئی اس حوالے سے اسرائیل کو امریکن اسلاوی فراہم کیا جاتا رہا جس کو غزہ پر بمباری میں استعمال کیا گیا ناظرین امریکہ وہ ملک ہے جس نے اسرائیلی جاریت کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے اسرائیل کا ہی ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور ان مشکل حالات میں فلسطین کی حمایت کی بجائے اسرائیل کو مزید جاریت کے لیے اسلاف راہم کرتا رہا اب حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ یہیہ سنوار کے درمیان چھٹے دن ہونے والے جنگ بندی کے امداد کی شفاف اور گیر جانبدار تقسیم کا وعدہ کیا گیا اور کہا گیا کہ کسی بھی غیر اسلامی ملک اور خاص کر ان ممالک سے جو کہ حماس موقف کی تعاید نہیں کرتے ان سے امداد نہیں لی چائے گی سنوار نے کہا کہ ہم غزہ کی پٹی کی تعمیر کے لیے بین الاقوابی یا عرق کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آنے والی امداد کافی تھی جن نے مشکل ترین وقت میں غزہ کا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ میں اپنے اوہد کی تصدیق کرتا ہوں کہ تعمیر نو اور انسانی کوششوں کے لیے ایک فیصد بھی امریکن امداد نہیں لی جائے گی ناظرین حماس کے رہنما کا یہ بیان امریکن وزیر خارجہ انتھونی بلینکن کی غزہ کی تعمیر میں مدد کا وعدہ کرنے کے ایک دن بعد آیا جس میں انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ سمداد سے ساحلی علاقے پر حکمرانی کرنے والی حماس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا امریکن خیال کی بجائے مقبوضہ مغربی کنارے میں واقعہ راملہ پر قائم فلسطینی آثورٹی یعنی پی اے ای کے ساتھ مل کر کام کرنے کا پروگرام ہے صدر محمود عباس کی سربراہی میں حماس کو مضبوط بنانے کے خطرے کو ٹالنا ہے جو امریکہ کی طرف سے ایک دہشتگر تنظیم سمجھی جاتی ہے ناظرین امریکہ کی جانب سے حماس کو ایک دہشتگر تنظیم سمجھا جاتا ہے سوار نے کہا کہ بلینکن کے بیانات کا مقصد حماس اور پی اے اے کے درمیان تفریق کو بڑھانا ہے لیکن انہوں نے اثرات کیا کہ ان کا حریب فلسطینی دھڑوں کے درمیان تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی چال کا شکار نہیں ہوں گے اور نہ ہی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے ناظرین ایران نے گزہ پٹی میں گاسب سہونی ریاست کی حالیہ وحشیانہ حملوں میں فلسطینیوں کی شہادت کی جانے بشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سہونی ریاست کے حامیوں کو بھی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جواب دے ہونا ہوگا اقوام متحدہ میں ایرانی سفین نے اسرائیل کو ایک دہشتگرد ریاست قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان ممالک کو بھی انصاف کے کتہرے میں کھڑا کرنے کے لیے زور دیا جو اسرائیلی دہشتگردی میں برابر کے شریک رہے ایران پریس کی ریپورٹ کے مطابق جنیوہ میں تائنات اسلامی جمہوریہ کے ایران کے مستقبل مندوب اسماعیل ہائنی نے مقبوضہ فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں منقد ہنگامی اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں حقیقت کو مدنظر رکھنا ہوگا فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے جو کئی دہائیوں سے سکڑ رہی ہے فلسطینی شہری انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سب سے طویل انتہائی ظالمانہ نظام کے زیر اثر ایک فرقہ پرست فوجی حکومت میں رہ رہے ہیں ایرانی صفیر نے کہا کہ جب تک فلسطین میں سازشوں اور خاموشی کی وجہ سے قبضہ جاری ہو انسانیت کے خلاف قائم کرنے والے محفوظ ہو تب تک اس علاقے میں تشدد کا خاتمہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف ظلم کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا اور ان سے جواب لینا بین الاقوامی برادری کا فوری مطالبہ ہونا شاہیے ناظرین بقائی حمانہ کا کہنا تھا کہ ناجائز سہونی ریاست کے حامی جو اپنے دفاع کے حق کے بہانے کے تحت اس حکومت کو قائم اور مظالم کا جواز پیش کرتے ہیں ان کو ان مجرموں کی حمایت اور حوصلہ افضائی اور انصاف کی راہ میں رکاوت ڈالنے پر جواب دا ہونا ہوگا انہوں نے کہا کہ فلسطینی قربانیوں کو سہونی ریاست کے جواریت پسندوں کے ساتھ برابر سمجھنا ایک بے بنیاد اور غیر انسانی قدم ہے اور دنیا کو اس بہران سے نمٹنے کا واحد حل مہاجرین اور پناہ گزیرین سمیت تمام فلسطینیوں کے حق خود ارادیت سے متعلق ریفرنڈم کا انقاد ہے واضح رہے کہ قابض سہونی ریاست کے فوجیوں نے دس مئی پر غزہ کی پٹی پر اور فلسطینیوں پر جوارہانہ حملوں کا آغاز کیا اور اس بارہ روزہ جنگ کے دوران دو سو اٹالیس فلسطینی شہید ہو گئے ان میں سے چھاسٹھ بچے اور انتالیس قواتین سترہ بزرگ شہری شامل ہیں ناجائے سہونی ریاست نے فرنٹ کے بارہ روزہ مزائل حملوں میں ناکامی کے بعد جمعرات کے دن تین گینٹے کے جلاس میں جنگ بندی سے اتفاق کیا ناظرین دوسری جانب ایک بار پھر قطر نے اسرائیل کے خلاف اعلان کر دیا قطری وزیر خارجہ محمد عبد الرحمن ثانی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں جنگ بندی آرزی ہے اور یہ جنگ بندی استنازعے کے اصل وجوہات یعنی یروشلم میں استعال انگیز اقدامات اور امن وفق کی ادم دستیابی کو حل نہیں کرتی امریکن چینل سے بات کرتے ہوئے قطر کے وزیر خارجہ عبد الرحمن ثانی نے زور دے کر کہا کہ اب تک اس بات کی کوئی علامت نہیں ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ امن کے لیے بات چیت کرنا شاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ان کے ملک کے موقف کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ خود مختیار فیصلہ ہے ہمکتری حکومت کا موقف مستحکم اور واضح ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ہلسانی نے مزید کہا کہ جب تک فلسطینیوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے امن عمل میں پیش رفت نہیں ہوتی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معبول پر لانے کے لیے ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوگا مختلف ممالک اور جماعتوں کے بہران کے حل میں اپنے ملک سالسی کے کردار کے بارے منہوں نے کہا کہ قدر مختلف متحرف فریقوں کے مابین باتچیت کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا جا سکتا ہے جس کا مقصد اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنا ہے اس سے قبل اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کونسل میں پاکستان کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تحقیقات کی پیش کردہ قرارداد منظور کرتے ہوئے سہونی ریاست کی خلاف تحقیقات کا اعلان کیا گیا اس قرارداد کے حق میں کونسل کے سنتالس میں سے چوبیس سرکان نے ووٹ دیئے قرارداد کی منظوری سے مشرق وسطہ میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور اس کے اسباب کے حوالے سے بات غیر معمولی تحقیقات کا اغاز ہو جائے گا قرارداد کا مطن پاکستان سے اسلامی تعامل کی تنظیم کی جانب سے پیش کیا گیا جس پر کونسل کی ایک روزہ خصوصی اجلاس کے دوران بحث کی گئی بحث کی فوکس اس مہینے میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان ہونے والی جڑپیں ہیں قرارداد پر بحث کا آگاز کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے سربراہ وشیل بشلٹ نے حالیہ جڑپوں کے دوران غزہ میں ہونے والی سویلین حلاقتوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ غزہ پر اسرائیلی حملہ جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں وشیل بشلٹ کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی ایسے شواحد نہیں ملے جس سے اسرائیلی ہم لوگوں کا نشانہ بننے والی امارات کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو ناظرین یہ دی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ